بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا افضل الناسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے زیادہ فضیلت والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پار اور آپ کے صحابہ کرام پر ارشادِ بالا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرب کو پسند فرمایا پھر عرب سے قریش کو پسند فرمایا پھر قریش سے بنو حاشم کو پسند فرمایا پھر بنو حاشم سے مجھے پسند فرمایا تو میں اس مخلوق میں سب سے افضل ہوں نادر اکرام آج ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر آدمی کو اس کی سمجھ آ جائے تو اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے ہمارا آج کا موضوع ہے دنیاوی مال و مطا اور اخربی دولت اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شئے اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے اسی طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے ناظرین کام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا یہ دنیا ملون ہے اور اس دنیا کی حصیت اللہ کریم کی نگاہ میں ایک پرے کاکی ہے ایک بکری کا مردہ بچہ کان کٹا جو ہوتا ہے جو اس کی ویلیو لوگوں کی نظروں میں ہے رب تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اس سے بھی کم ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر قیمت ہوتی دنیا کی تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ کریم کی بارکہ میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح ایک آدمی جائے اور وہ دریا میں اپنی انگلی بھگو دے تو وہ کتنا کچھ حاصل کر لے گا یہ تو چند روزہ زندگی ہے اور آدمی اپنے دل کو اس میں لبا لیتا ہے اس کی رانائیاں اور رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام میں ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کا تخت ہوا پہ جا رہا تھا جنات تھے ساتھ آپ کے دائیں بائیں اور انسان تھے اور ملائکہ تھے تو ایک آدمی بنی اسرائیل کا اس نے دیکھ کر کہا کہ جناب کمال ہے آپ کو تو اتنا بڑا جو عظمت عطا کی گئی ہے اور اتنا ملک آپ کو دے دیا گیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ بندہ فرمایا کہ بندہ مومن کے نامہ عمال میں درج صرف ایک تسبیح تمام میری تمام سلطنت سے بہتر ہے کیونکہ یہ دنیا یہ سلطنت فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے تو آدمی کو اس دنیا میں اس طرح رہنے چاہیے جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سہین عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا اور اس کو جنجوڑا اور جنجوڑ کا ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی یا مسافر ٹھہرتا ہے ناظرین کرام یہ اتنی مختصر زندگی ہے وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ زندگی تو حوثِ ذر میں بسر کرتے رہے اور ایک کفن کے واسطے اتنا سفر کرتے رہے اور میاں محمد بخش رامت اللہ علیہ عارفہ کھڑی میرے بزرگوں میں سے انہوں نے بڑی کمال کی بات پڑا ہے انہوں نے فرمایا جیون جیون چوٹا نامہ تے موت کھڑی سر اتے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر رل ستے ultimate آدمی کا جو ٹکانہ ہے وہ تو قبر ہے اور قبر کے بعد جب حشر میں اگر وہ نیک عمال ساتھ لے کے جائے گا اگر اپنی نیت کی دوسری لے کے جائے گا تو پھر وہاں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اقبال نے کہا تھا وہ پھر ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی نعمتیں وہ جو جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اپنے بندوں کو جب ان کو معافی مل جائے گی اپنے نیک بندوں کو جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا شہداء کو سالحین کو اور انبیاء کی شان تو براول برا ہے تو پھر وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمت آدمی ہسے گا کہ یہ کیا تھی جن کو ہم نعمتیں سمجھتے رہے یہ نعمتیں نہیں ہیں تو یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے یہاں جو بوئیں گے آگے جا کے کاٹیں گے اس لیے یہ لمحات جو ہیں یہ بہت چند روزہ زندگی جو ہے اس کے لمحات اللہ کی بندگی میں گزارنے چاہیے اور اپنے قلب کو اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کی محبت سے لبریز رکھنا چاہیے دل میں یہ دنیا کی جو حوث اور مال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر قربان جاؤں حکمتوں کے کلزم پوشیدہ ہیں ایک ایک ارشاد پاک لے لیں اس میں کتنی گہرائی ہے ارشاد فرمایا دو بھوکے بیڑیے جن کو بیڑوں میں چھوڑ دیا جائے بیڑوں کے گلے میں چھوڑ دیا جائے بیڑوں کے اندر اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و جان کی محبت انسان کے دین کو پہچاتی ہے یہ جب محبت دل میں گھر کر جاتی سے لیے ایک ارشاد اگرامی آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء امین ہیں لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے دین سے بچو آج ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جو اہل دین جو دین کے علماء دنیا کی محبت میں ملوث ہو گئے ہم نے دیکھا ناموس رسالت میں بھی سعودے کر دی ہم نے دیکھا اپنے دین کو بھی فروخت کر دیا ہم نے دیکھا دینی غیرت بھی چلی گئی تو اس لیے یہ چند روزہ زندگی جو ہے اس کے بدلے میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے آج کے موضوع کے حوالے سے میرے ساتھ آج میری اس علمی عطا فرمائے ابھی کمزوری رہ گئی ہے بیماری سے اللہ نے شفاہ عطا فرما دی میری مراد پکے ٹھکے صوفی جناب علامہ منیر عمد یوسفی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان سکولر پروفیسر بشار اپنا ڈاکٹر اکیل عمد صاحب اور وہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کل مطاو دنیا قلیل اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اکیل ان کے ساتھ نوجوان سکولر بیٹھے ہیں پروفیسر بشار صدیق ازاروی آپ ان تینوں سے اچھی طرح واقف ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں پکے ٹھکے صوفی صاحب جی حضرت دنیا کچھ بھی نہیں کوئی حصیت نہیں تو بندہ تو ادھر دل لگایا ہوا ہے کوٹھیاں منا رہا ہے لینڈ کروز رہے ہیں دولن لوٹ رہا ہے باہر لے جا رہا ہے یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے دنیا کا ایک سو پندرہ مرتبہ قرآن پاک میں ذکر کی ہے اور مطاع جو ہے اس کا اکیس مرتبہ ذکر ہے آج کا جو ٹائٹل ہے کل مطاع دنیا کلیل یہ صرف ایک آیت ہے جس میں کل کا لفظ ہے ویسے بیس آیات آ رہے ہیں اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے پہلے جہاد کا ذکر ہے اور اس موقع پر کچھ لوگوں میں خوف آیا کہ کیا بنے گا یہ کاروبار سارے دنیا میں رہ جائے گا تو پھر اس موقع پر اللہ نے فرمایا کل اے معبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو فرما دیجئے مطاع دنیا قلیل یہ دنیا قلیل ہے مطاع جو ہے یہ برتنی کے سامان کو کہتے ہیں جیسے اللہ باقی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے دنیا میں جانا ہے اور وہاں الہین مطاعن الہین وقت مقررہ تک وہاں برتنہ ہے اور یہ برتنہ طویل بھی ہو جاتا ہے کلیل بھی ہو جاتا ہے جتنی عمر کے سام سے چلے گا انسان مطاع کو برتنہ کہتے ہیں یا برتن کہتے ہیں برتنہ مطاع دنیا کا معلومتہ جیسے حدیشی میں آتا ہے کہ آپ نے اتادر مل مفلس مفلس کون ہے تو لوگوں نے کہا مفلس وہ ہے لا دیرحمہ لہو ولا مطاع لہو مفلس وہ ہے جس کے پر نہ دیرم دینار نہ معلومتہ ہے برتنک چیزیں نہیں ہیں ٹھیک تو یہ ایک دنیا کا سعودہ جو ہے یہ چند روزہ ہے بڑی خوبصورت حدیشی فیصل کارکانہ ساری حدیش ہے ساری حدیش ہے خوبصورت کمال سے کمال ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے پیرے صحابہ اکرام یہ ریور یہ اونٹ یہ مال و مطاع یہ باغاد کس کے ہیں لوگوں نے کہا حضور ہمارے ہیں اچھا فرماؤ ایک بات بتاؤ کہ لوگ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں نگبانی کرتے ہیں دوسروں کے مال کی حفاظت نگبانی کرتے ہیں اس کا żyć Virusulallah سے ہر بندہ اپنے مال کی نگبانی کرتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ اگر ابھی تم فوت ہو یہ مال کس کا ہے اس کے یہ تو وارثوں کا ہے تم وارثوں کے مال کی نگبانی کر رہے تمہارا مال کونسا ہے آئے ہائے تمہارا مال وہ ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے رب کی راہ میں آگے خلص کیا ہے اور آقا کنی فرما تھے جب انسان مرنے لگتا ہے کہ اتنا فلانے کے اتنا فلانے کے اتنا فلانے کا فرما اب تجھے کہن اگزوت نہیں ہے جس اس کا جتنا وہ لے لے گا تیرا وہی مال ہے جو تُو نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خلص کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوست پیش کی گار بانٹنے کے لئے تو تعلیم کے لئے ماری راحت کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم سارا ختم ہو گیا ہے یہ بچ گیا ہے فرما نہیں اس کو ایسے کہو سارا بچ گیا یہ ختم ہو گیا ہے مجھے حضور کیسے فرما ہے جو اللہ کراہ میں دے دی وہ بچ جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے وہ دنیا کھا لیتی ہیں لوگ آپ خود کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نے قلیل فرمایا کہ یہ چند روزہ ہے اچھا حضرت وہ بات یاد آگی ڈاکٹر اکھیل صاحب ابراہم بن عدم کا واقعہ یاد آگیا حضرت نے جو فرمایا اس سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وہ جو ہوتے ہیں رجال الغیب میں سے تھا بعض کہتے ہیں خضل علیہ السلام تھے کہ ابراہم بن عدم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بادشاہ بن کے محل میں تو وہ آکے کہتا ہے کہ بھئی ادھر بیٹھے ہوئے ہو میں نے رات گزار نہیں وہ کہتا ہے بھئی کدھر آگئے ہو کہتا ہے سرائے میں آیا ہوں وہ کہلیں کہ جناب یہ تو بادشاہ کا محلنے تمہاری عقل ہے اس نے کہا جناب آپ سے پہلے یہاں کون تھا انہوں نے کہا میرا والد اس سے پہلے میرا دادا اس سے پہلے پردادا آپ کے بعد کون ہوگا میرا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا انہوں نے کہا یہ سرائی تو ہے یہاں تو کسی کو ٹھہرنا ہی نہیں غائش صاحب دیکھئے مطا و دنیا کے الفاظ ہیں مطا بالکل ایک سمان برتنے کی چیز اشارہ ہے کہ یہ فنا ہو جانی ہے اور دنیا ادنا کی تانیس ہے ادنا کس کو کہتے ہیں اور جو ہے یہ ادنا کی تانیس اس کی ایک ریالیٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن کریم اور پھر مطا و دنیا کے حوالے سے قرآن کریم نے مخصم مقامات پر لہو لہب مطا والغرور یہ جملے استعمال کیے کہ یہ فخر کرنے کا سامان ہے اولاد پر بیٹوں پر اچھا دوسری بات وہ جب آپ نے آغاز میں حدیث پڑھی تھی کہ کن فد دنیا نبی کریم علیہ السلام نے فنمائے کہ تم دنیا میں رہو حدیث کے اس جملے سے ترک دنیا کی ممانت آ رہی ہے اور کعنہ کا غریب اور آبری سبیل جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر اس سے غرق دنیا کی ممانت آ رہی ہے شیخ سعید علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی شرعہ بڑی پیارے انداز میں کی ہے کہتے ہیں کہ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے تو ڈوب جاتی ہے اور نبی پانی میں نے کن فد دنیا تو دنیا میں رہے دنیا تیرے اندر نہ رہے تیرے اندر خالق دنیا رہے اور یہی وجہ ہے غائی صاحب کہ جب دو بندے ہوتے نا ایک ابن الدنیا ایک ابن الاخرہ حدیث کے یہ جملے ہیں بہودین ذکریہ ملتانی والا یاد آ گیا ہے نا کہ سونے کے پائے تھے ان کی چار پائیوں کے تو کسی کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا ہے اتنا سونا چاہتی انہیں کہا یہ دل نہیں ہے انہیں دل کے باہر رکھا ہوا ہے اس کو غائی صاحب یہی وجہ ہے کہ جب دو لوگ ہیں ایک دنیا کی محبت جن کے دلوں میں ہے دنیا برتنا کوئی غلط کام نہیں دنیا میں کام کرنا جو معاملات زندگی جو شریعت نے متین کی ان کے مطابق زندگی بسر کرنا یہی اصول سکھایا گیا ہے یہی مقصد تخلیق ہے ایوکم آسان و آمالا لیکن دو طرح کے لوگ ہیں ایک دنیا دار ہیں ایک وہ جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے دونوں نے جب دنیا سے جانا ہے تو جو جس کے دل میں دنیا بستی وہ پشیمان ہوگا رنجیدہ ہوگا اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے نبی کریم نے ساتھ اسلام کی محبت ہے تو وہ مسرور ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ آیت مبارکہ کیا ہے کہ وہ ہوگا کہ اب جا اس طرح سو جا جس طرح دلنس ہوتی ہے یہ حدیث ہے نہیں نہیں قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کی تشریف میں ہی آتا ہے کہ کیا ہے وہ تیسویں پارے کی ہے ہاں نفس المطمئنہ ترجیلہ ربی کی را دیا تم مر دیا یہ نفس مطمئنہ اچھا آپ دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے تین حصے ہیں ایک مومن کے لیے ایک منافق کے لیے ایک کافر کے لیے مومن جو ہے دنیا کو زادے را بناتا ہے منافق اس سے زیب و زینت حاصل کرتا ہے اور کافر اس سے نفاندوز ہوتا ہے وہی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اچھا آپ دیکھئے قید میں جب بندہ ہوگا اس کو جب راحت ہوتی ہے یا جب چھوڑ جائے گا جب راحت ہوتی ہے سرائے کے حوالے سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے مقاشفات القلوب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حدث جبلیل امین علیہ السلام نے حدث نو علیہ السلام سے ارز کیا ہے اللہ کے پیارے نبی آپ کو اللہ نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عمر عطا کی ہے بتائیے دنیا کی حقیقت کیا ہے طبیل عمر آپ نے پائی ہے تو حدث نو علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مجھے تو ایک سرائے کی طرح لگی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا دوسرے سے نکل گیا جی بشارت ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضر امام جعفر صادق جا رہے تھے تو ایک غیر مسلم بھی جا رہا تھا تو اس نے کہا جناب یہ دنیا سجن المومن و جنت القافر آپ کا لباس بھی اتنا عالی سواری بہت اچھی کھاتے بھی آپ مجھ سے اچھا ہیں ہماری آلت دیکھئے کس مسئیبت میں ہیں تو انہوں نے فرمایا اگر تم آخرت کی آلت دوزہ کا عذاب دیکھو تو پھر تم اس پہ رشت کرو کہ یہ بہت اچھی تھی اور مجھے جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا نعمتیں ان کے مقابلے میں دیکھو تو واقعی پھر ہوگا کہ یہ قید خانہ ہے اس کے مقابلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر صاحب قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی کسرت کے ساتھ اسی روایات اور آیات ہیں جن میں دنیا کی بے ثباتی کو اور دنیا کی رنگینیوں سے رغبت نہ کرنے کی ترگیب دی گئی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجب ہے انسان پر کہ وہ آخرت کے گھر کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ دھوکے والے گھر کی کوشش بھی کرتا ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اس کے لئے لڑائی وہ کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں اور اس کے لئے کوشش وہ کرتا ہے جس کو یقین نہیں اس کے لئے حسد وہ کرتا ہے جس کو عقل نہیں اور فرمایا کہ اس کے لئے پریشان وہ ہوتا ہے جو جاہل ہے اور ایک مقام پر فرمایا کہ دنیا تو اس کپڑے کی طرح ہے کہ جو سارا پھٹ چکا ہے ایک دھاگے کے ذریعے جڑے ہوا ہے اور وہ دھاگہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے دنیا کی بے سباتی کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا آپ نے جو بات فرمائی الدنیا سے جن المومن و جنت القافر اس کی دو طرح سے تشریح کی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر بندہ مومن یہاں تکالیف میں ہے مسائب میں ہے تو یہ اس کے لیے قید خانہ ہے اخروی نعمتیں اس کو اتاک کی جائیں گی اور اگر وہ یہاں خوشحال ہے بھی تو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نعمتوں کی کوئی عیسیت نہیں ہے حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فادل بریلوی نے اپنے ملفوزات میں اسی حدیث کے تاعت ایک واقعہ حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کا لکھا آپ فرماتے ہیں کہ وہ بلکل خاموش رہتے تھے اور دنیا کے ساتھ بھی ان کی اتنی رغبت نہیں تھی امام احمد ابو نیفہ کیاب شاگر تھے اور وہ الادہ ان کی کلاس لگاتے تھے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر جب والد فوت ہوئے تو اسی درم چھوڑے اور ایک مکان چھوڑا میں ان کے مزار پہ گیا ہوں ان کا مزار اوپر شاید آپ تشریف لے گئے ہوں بغداد شریف میں اوپر جا کے ہے حضرت دعوت تائی نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کے لیے یہ اسی درم کافی ہیں اور ایک مکان جو اس کی ایک منزل پر بیٹھے وہ ٹوٹ گئی تو دوسری پر چلے گئے اور اسی طرح دنیا سے بالکل بے رغبت رہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد کچھ بزرگوں نے جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اسی انتقال کے وقت ان کو بعد بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوڑتے جا رہے ہیں اور خوش ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے فرمایا ابھی قید خانے سے چھوٹ کر آیا ہوں دنیا میرے لیے قید خانہ تھی اور اس سے بھی میں آزاد ہو کر آخرت کے گھر کی طرف آیا ہوں سہابہ کرام جن کی برائے راست بارگاہ رسول سے تربیت ہوئی تھی اسی طرح لے بیتے کرام ان کی زندگی کے بیسیوں واقعات ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جب شام گئے تو آپ نے بار بار حضرت ابو بیدہ بن جرہ سے اس فرمایش کا خواہش کا ادھار کیا کہ آپ اپنی قیامگاہ مجھے دکھائیں جہاں پر رہتے ہیں اور وہ اس بات پر اچکچاہت کا محسوس کرتے تھے جب بار بار انہوں نے اسرار کیا تو حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے جب وہاں دیکھا کہ ہے کیا ایک ڈال ہے تلوار ہے اور کجاوہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور آپ نے کہا کہ اے ابو بیدہ بس اتنا سا سامان ہے تو انہوں نے عرص کیا کہ امیر المومنین زندگی کی راحت کے لیے یہ سامان کافی ہے تو میں اپنی دنیا کے لیے اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اے ابو بیدہ دنیا کے مال و دولت نے بہت سارے لوگوں کو بدل دیا لیکن آپ کی ذات میں وہ کچھ تبدیل ہی نہیں لاسکی اسی طرح آپ دیکھئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں بے سر و سامانی کی کیفیت دیکھ کر آنکھوں میں آسو آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس بات پر عزی نہیں ہو کہ کافر جو مزے لوٹ رہے ہیں وہ دنیا کے اندر ہی لوٹ لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وہ کچھ اتا کیا ہے اس لیے حضرت سلمان فارسی جب دنیا سے گئے ان کی بھی یہی کیفیت تھی وہ روتے تھے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں موت کے ڈر سے نہیں روتا موت تو نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کا میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے ایک اہدلیہ تھا عبادہ لیا تھا کہ دنیا کے اندر اتنا سمان نکٹھا نہ کرنا کہ آخرت کی طرف تمہارے لیے سفر دشوار ہو جائے مٹی کے چند برتن تھے اور ان کے کچھ کپڑے تھے جن کو دیکھ کر وہ بار بار روتے تھے کہ میں نے یہ دنیا کا سمان نکٹھا کر لیا ہے اب اس کو اٹھا کر میں آخرت کی طرف سفر کیسے کروں گا وہ جو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نیچے رکھی ہوئی تھے اینٹ بنا کے سرانہ تو حکم ہوا کہ یہ بھی تو تم نے دنیا رکھی ہوئی ہے انہوں نے وہ بھی نکال کے سر کے نیچے سے پہنک دی اور سیدہ ابو ذر غفاری کے واقعات تو آپ بھی پڑے تو آپ بھی حران ہی ہو جاتا ہے یہ لوگ تھے جن کے واقعی قلب و نگاہ میں دنیا کی حصیت پر ایک آہ کی نہیں تھی میں دو کالر لے لوں جی اسلام علیکم اسلام علیکم غازی صاحب وعلیکم سلام کون صاحب ہیں جی جتوئی سے خاجہ رحیم بش بور رہا ہوں غازی صاحب جی خاجہ صاحب آپ خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں غازی صاحب اللہ کا کرم آپ کی دعائیں خاجہ صاحب آئے تو بہت پیارہ فٹ لگا ہوا ہے آپ کا بہت دل اچھا بہت شکریہ بڑی بھیر باری کوئی سوال آپ کا خاجہ صاحب سوال یہ تھا غازی صاحب دل سے دنیاوی خیال آپ کیسے ختم کیے جائے ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں نیکس دیدیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب ہیں جی میں ٹپلی اٹھا زلہ ویاری سے اللہ دیتا شاکر سنگ عرض کر رہا ہوں جی اللہ دیتا ہے یہ کیسے ہو آہ ٹھیک تھا کہ اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں ہیں آپ رمضان شریف میں بڑی کالیں کرتے تھے وہ ہی اللہ دیتا ہے نا جی 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 بالکل دیکھو میں نے پہچان لی آپ کو جی بتائیں سوال اپنا جی سوال یہ ہے ساب سے پہلے میں آپ پوری تین کو عدد سے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ اصل متا کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں یہ مال کے ہی زمرے میں آتا ہے اور نفس مطمنہ کا کیا معنی ہوتا ہے اور یہ تصلیث ہے کہ یہ دنیا کی تنریث ہے بھی حضرت صاحب بیتر کر رہے تھے اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے تنریث تقلید کو کہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے ابھی پتہ کر لیتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے ناظرین نے جو سوال پوچھے ان کے جواب میں بریک سے آنے کے بعد دوں گا بہت مقصر وقفہ جس میں ہم آپ کو درود پاک سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکرام جی علامہ یوسفی صاحب وہ ہمارے جتوئی صاحب نے پوچھا تھا سن سے کہ دل سے دنیاوی خیالات جو ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے دنیاوی محبت بھی مراد ہے خیالات پر انسان کی گرفت نہیں ہے یہ ویوز ہیں ایسے گھر کے جیسے اسی جی ہوتی ہے تو یہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے پیچھ سے نہیں لگنا یہ اس پر کوئی پریشانی کا عالم نہیں ہے یہ سب کو آتے ہیں وہ ایک بڑی مشہور واقعہ ہے حضرت سہینا فاروقیازم ورزیلہ فرماتے ہیں کبھی نماز پڑھتے خیالات میں فوجوں کی ترتیب دیتا تھا تو یہ خیالات کہانا برا نہیں ہے خیالات پیچھ سے لگنا برا ہے اور جب انسان نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے اس وقت تو دو محاذوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف سے انعیت ہوتی ہے دوسرے مقابلہ ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے شیطان روک رہا ہے لیکن وہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے سبحان اللہ بے شاہر فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو خیالات آتے ہیں وہ ایسے سمجھے جیسے کھانا کھائے روٹی کھائے اس مکھیاں جاتی ہیں مکھیاں انہوں آتا ہے کھانا کھاتا ہے بڑی اعلیٰ مثال اچھا جی نفس مطمئنہ پوچھا اللہ دیتا صاحب نے یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرتا ہے اور رسول پاک کی غلامی کرتا ہے جب انسان عزق و غلامی میں آجاتا ہے اور اللہ کی بندگی میں آجاتا ہے اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ تعاف فرما دیتا ہے اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے تو فرما ارجعی الہ ربی کے رادیتا مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی فی نسم مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اور ان لوگوں میں شامل فرماتا ہے جو اس کے برگزیدہ ہوتے ہیں اچھا جی آپ کے لئے انہوں نے سوال پوچھا وہ تانیس آپ نے کہہ کے رادی ہے مذکر اور اس کی مونس جو ہے نا اس کو دنیا کہتے ہیں یہ تانیس و تذکیر عموماً یوز ہوتے ہیں اردو اسطلاحات میں عام جملے ہیں تو مونس کا ہی مطلب جو ہے نا وہی تانیس کا ہے اچھا تو مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ اس کی کوئی حیثیت اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن غائی صاحب ایک پہلو ہے کہ قرآن کریم کا یہ بھی اجاز ہے کہ اس نے دنیا کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا اور اس کی حیثیت بھی ڈیفائن کی ہے کہیں یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ دنیا کی مثال مچھر کی طرح وہ حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے مچھر کے آپ دیکھئے نا کہ دنیا کے حوالے سے اس لیے حدیث مبارکہ اور اقابرین ملت نے جو حدیث کی شروعات کی ہیں اس سے ایک زندگی کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انسان تیرے تین دوست ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا یارش اللہ کون سے تین دوست ہیں فرمایا بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلے ایک چھوڑتا ہے پھر قبر تک دوسرا پھر تیسہ وہ ہے جو سات نہیں چھوڑتا صحابہ اکرام نے عرض کیا یارش اللہ وہ کون سے تین دوست ہیں فرمایا پہلا دوست ہے مال دیکھئے انسان کتنا کتنی کوشش کرتا ہے کتنے حق مارتا ہے مار لگاتا ہے پیسے کے سب سے پہلے اس کے لباس ہتارا جاتا ہے مال سب کچھ پھر دوسرا دوست ہے اہل و ایال جو قبر تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور تیسرا دوست ہے آمال جو کام آئیں گے معاشر میں وہ خود آمال ہے تیرے جو آمال نہیں ساتھ چھوڑیں گے ہم دیکھیں کہ ہم کون سی چیز کس چیز کے جو کیا ہے علم نافع جو ہے وہ بھی اس کا بھی فائدہ آپ کو پہنچتا رہے ہیں علم نافع کا بھی صدقے کا بھی جب انسان مر جاتا تو تین اس کے اس کے آمال کا سلسل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے صدقہ جاریہ علم نافع اور نیک اولاد اولاد کی تربیت کی ہوگی نیک بنایا ہوگا علم نافع اور اگر کلو واللہ ہی نہ ان کو آتی ہو تو پھر تو بڑا گرم رہے ہیں ان کا انجام پھر دیکھنے دنیا میں بڑے بڑے آنا ربکم العلا کہنے والے آئے اور اسفال السافلین میں چلے گئے یار اکبال نے بڑی اعلیٰ بات اللہ ہم نے فرمائی تھی کیا ہے تُو نے متائے غرور کا سودہ فرے بے سود و زیان لا الہ الا اللہ جی ریش صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں دنیا کی ویسباتی کو بیان کیا وہاں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ لوگ دنیا کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں سورہ حدید ہے اور سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت کا مفہوم یہ ہے تفاصیر میں کہ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کا اثیر بن جاتا ہے اور اس شخص کے بارے میں جو اپنے نفس کی اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے قرآن نے کہا کہ یہ بڑا گمرہ آجمی ہے اب کل کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو نجات پا جائیں گے جنت میں جائیں گے یہ بندہ ان کو دنیا دار دنیا سے محبت کرنے والا ان کو پکار کر کہے گا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھا تو وہ کہیں گے کہ تو ہمارے ساتھ تو تھا لیکن تو دھوکے میں پڑا رہا تو فریب کا شکار رہا اور دنیا کی بے ثباتی کو تو سمجھنا سکا اور اس کی محبت کی وجہ سے آج تیرا یہ انجام ہوا آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے آپ کے سامنے پانی اور شہد پیش کیا گیا جیسے ہی آپ نے مو کے قریب کیا تو آپ رونے لگ گئے مسلسل روتے رہے حضرت عزید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرش کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا تو آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دور کرتے تھے وہ چیز نظر نہیں آتی تھی تو میں نے عرش کیا کہ حضور یہ کیا ہے تو فرمایا دنیا ایک مثالی شکل کے اندر میرے سامنے پیش کی گئی ہے اور میں اس کو دور کر رہا ہوں اور یہ دنیا مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ تو مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے اب جو دنیا کے اندر مبتلا ہو گئے اس نے کرنا کیا ہے وہ اپنی قبر کو یاد کرے آخرت کو یاد کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی موت کو یاد کرو یہ لذتوں کو مٹا دیتی ہے اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم تھوڑا آنسو اور زیادہ رو قبر کی سختیوں کو یاد کرو میدانِ حشر کی سختیوں کو یاد کرو پل سرات کو یاد کرو آخرت کو یاد کرو دنیا سے رغبت کام ہو جائے گی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور خلافت ہے خیمز سے ایک وفد آیا اور ان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ وہاں جو فقراء ہیں ان کی لسٹ لے کر آنا میں ان کو وظیفہ دوں گا جب آپ نے وہ لسٹ پڑی تو اس کے اندر نام تھا حضرت سعید بن آمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سعید بن آمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمز کے گورنر تھے جیسے ہی آپ نے نام پڑا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے گورنر ہیں ان کا نام فقراء میں کیسے ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے کا ایک جوڑا ہے جس دن وہ میلہ ہوتا یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے اس کو دھو کر سکھا کر پہن کراتے ہیں اور دو دو وقت ان کے گھر چولا نہیں جلتا تو حضرت فاروق عیاضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور آپ نے ایک خط لکھا اور خط کے ساتھ کچھ رقم کی تھیلی بنا کر ان کو بیجی اور فرمایا کہ آپ اپنی اس کو استعمال میں لیں اب وہ خوش نہیں ہوئے سعید بن عامر رونے لگ گئے تو ان کی علیہ نے پوچھا کہ کیا امیر المومنین کا وصال ہو گیا آپ اس طرح رو رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس سے بڑی مسئبت ہے پوچھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو گئی کہا نہیں اس سے بھی بڑی مسئبت تو پوچھا کیا بڑی مسئبت ہے فرمایا میری آخرت برباد کرنے کے لیے دنیا میرے گھر میں گھس آئی ہے دنیا میرے گھر میں گھس آئی ہے اب تم میری مدد کرو عمر فاروق عزیزہ طرق بارگاہ میں کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے یہ تو کتنے کتنے سب بہوش رہتے ہیں تو آپ نے بلا کے پوچھا سعید تمہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے انہیں کہا نہیں جب حضرت خبیب کو پھانسی دی جاری تھی ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جاری تھے میں وہاں موجود تھا کبھی کبھی جب وہ خیال آتا ہے تو منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے ان کی تکلیف کی وجہ سے میں بہوش ہو جاتا ہوں مجھ پہ وہ کیفیت تاری ہوتی ہے حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اپنی ذات میں چھے چیزیں پیدا کر لی اس نے جنت کی طلب اور جہنم سے بچنے کا حق ادا کر دی عبادت کرے یوں کہ اللہ کی پہلے معرفت حاصل کرے پھر اس کی عبادت کرے پہلے شیطان کو پہچانے پھر اس سے رک جائے پھر اسی طرح پہلے حق کو پہچانے پھر اس کے پیچھے چلے باطل کی معرفت حاصل کرے پھر اس سے رک جائے دنیا کو پہچان کر اس کو چھوڑ دے اور آخرت کو پہچان کر اس کی طلب میں لگ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی ترگیب دی کہ آخرت کے گھر کی طرف زیادہ رقبت رکھو جو دائمی گھر ہے اور عبدی گھر ہے فرمایا کہ انسان کی غفلت پر احرانگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال تو وہ تھا جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا اور وہ جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا آگے بھیجا اور وہ صدقہ کر دیا جو اللہ کے ہم پہنچ گیا اچھا جی انامہ صاحب یہ بتا اس سے نکلے کیسے دیکھیں نا دور حاضر میں پہلا دور سادہ تھا اتنے تایش کے سامان بھی نہیں تھے اور اس وقت جو تھی دنیا کی رنگینیاں اتنی نہیں تھی اب مارڈن دور میں تو آپ کو پتا ہے گناہ کے راستے اور بڑھ گئے اب اس سے کیسے آدمی نکلے آج کے نوجوان نسل کو ذرا بتائیں اب پریکٹیکل ہم آجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وائد صاحب جہاں یہ دنیا کو متعقلیل فرمایا گیا ہے وہیں اس دنیا کو ربانا آتنے فی الدنیا حسنہ فرمایا گیا ٹھیک وفی الاخرہ تی حسنہ وقت نظام منا اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کی مال اولاد کی گھوڑوں کی فصلوں کی محبت بھی رکھی ہے لیکن سازیہ فرما دیا ہے کہ ازالکمتاؤ حیات دنیا یہ دنیا کا سعود ہے مین چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سورة توبہ کی آدمی چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کانو آباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم واشیراتوکم وامورنک طرفتہوہا وطجارن تقشونک سادہا ومساگن تردونہا یہ آٹھ چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے یہ آٹھ چیزیں کو ہونا برا نہیں ہے یہ ہونا جہز ہے لیکن آگے فرماتے ہیں احبا علیکم من اللہ ورسول وجہادی ویسویلی اگر ان کی محبت اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و جہادی غالب آگئی ہے تو پھر یہ نقصان دے ہیں اگر یہ محبتیں مغلوب ہیں تو پھر یہ نقصان دے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اسی لیے یہ نظام سسنسالہ بنائی ہوا ہے تم نے راکب بننا ہے مر کب نہیں بننا حضور پر فرماتے ہیں یہ مسلم کی حدیث ہے تین ہزار چھے سن چاس پوری دنیا مطا ہے و خیر مطا دنیا اور میرہ تلسالیہ اور دنیا کے بہترین مطا نیک بیوی ہے اچھا وہ نیک بیوی کے ساتھ نیک اولاد صالح اعمال آخرت کی محبت اور نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم روپر عقیدہ اور آخرت کی تیاری یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ کر ہو سکتی ہیں جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے اپنے پوروں کو پانی لگنے دیتی بند عمومی ایسے دنیا میں رہتا ہے علائشہ نہیں لگنے دیتا لیکن جب تک اس کے پر دنیا نے آتی یہ آجز ہوتا ہے قارون کا واقعہ تھا قرآن پاک میں وہ کیا ہے فارسی کا شیر ذہن میں کہ درمیانے کار دریا تختہ بندم کردائی مجھے پھینک دیا دریا کے اندر اور پھر کہا اشار رہنا یہ کپڑے گی لے لاؤ کارون جو تھا بڑا آجز متوازے اور بائیخلاق آدمی تھا اس وقت جب غریب تھا اچھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا کا بیٹا تھا یا سہر کا بیٹا تھا اور یہ شروع میں بڑا متوازے اور نیاز بند اور باقلاق اور اچھے ملنے جب اس پر دولت آئی تو متقبیر ہو گیا ایسی حمان بھی حضرت میرے ذہن میں کئی بندے آگئے جب وہ گزارہ بائیزت ہوتا تھا نا تو ان میں دین کا جذبہ بھی تھا حیاء بھی تھی اور سخاہ بھی بلکہ تھی وہ جب دنیا کا مال و دولت آیا میں نے بڑے بڑے نامور اہل دین بڑے بڑے علامہ فامہ بھی دیکھے جب دنیا آئی تو پھر بربادی ہو گئی اس طرح میں نے دیکھا کہ کاروباری تھے بڑے اچھے لوگ تھے بڑے دیندار تھے داتا صاحب جا رہے ہیں جب دولت بے پڑا آگئی تو پھر انہوں نے کہا جی وہ ہماری جو آئیڈیل ہے وہ تو شرمین چلائے اب دیکھیں کہ حامان جو تھا یہ بھی ایک عام آدمی تھا اس کو فیرون نے اپنا وزیر اطلاعات بنا دیا جہاں سے شراب ملتی تھی پیل لیتا تھا بڑا شرابی قسم کا آدمی تھا اب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے جا کر فرمایا کہ تم اللہ کو ایک مانو تمہیں پیکج دیتے خوبصورت تم ہمیشہ جوان رہو گے حکومت تیرے پاس رہے گی بغاوت نہیں ہوگی تو ہی اپنی تخت پر بیٹھا رہے گا تو پھر اس نے اپنے وزیر اطلاعات سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے کہاں لوگ چھوڑو ابھی تم معبود اور پھر بندے بن جاؤ گے پھر شان کام ہو جائے گی تو غلط وزیر اطلاعات کی وجہ سے اس کا بڑا گرک ہو گیا اور پھر وہ معبود بنا رہا اچھا میں نے دیکھا وزیر قانون وزیر اطلاعات یہ ہمیشہ حکومتوں کو غلط ہی ملتے ہیں اب بھی ایسا ہی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس طرح ایک وزیر خزانہ بھی ایسے ہوتے ہیں قانون وزیر خزانہ تھا مغرور و متقبل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جب دولو دیتا ہے تو ساتھ انکسائر کی جب نعمت اتا فرما دی اچھ عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کہ دیتے چلے جا رہے ہیں فکر ہی کوئی نہیں اور جناب اسنینہ ابوب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا سمان دے دیا اچھا لوگ سمئی تھے انہوں سارا گھر دے دیا تو ختم ہو گیا کام نہ نہ اللہ باغ نے ان کی محبت ایسی قبول فرمائی سارا گھر دے دیا اور رب کانہ ساری قموت ان کو دے دی قیامت تک ان کا نام گونج رہا ہے حضرت ابوب دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھے سو درخت لگے ہوئے بہترین خجوروں کے عجوہ کے باغ اور سارے اللہ کی رام جنہوں نے مال و ذر سے محبت نہیں کی کمایا ضرور ہے لیکن اللہ کی رامے دی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ کی رامے دوت عبدالرمہ علیہ وسلم نے آٹھ سو آٹھ ہزار میں چار ہزار دے دی ہے اب اس چار ہزار کی برکت کیا ہوئی کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے سونے کی دو بیویاں تھی ان کی دو بیویاں تھی دونوں میں سے ہر ایک کو ایک بڑا آٹھ میں سے ایک لاکھ بیز دار ملا تھا اللہ کی رامے دے نہیں وہ سونے کی انٹر کارٹ کارٹ کیونکہ وہ یہ کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں مٹی کو آدھ لگاتا ہو سونا ہو جاتی ہے وہ محبت نہیں کرتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے تھی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ سے عشق دل میں تھا اس لیے وہ ساری جنہوں کو سانوی سمجھ کے یہ پریفس دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی اتنا حروج دیا ہے کہ دنیا میں دولت دی اور انہوں نے اللہ کی رام میں لٹا دیا اچھا ڈاکٹر اپنا حقیل میں نے دیکھا کہ جو لوگ یہ غربہ کو کھانا کھلاتے ہیں رزق حلال سے ان کا بھی حالی ہوتا ہے کہ ان کے رزق میں برکت ہی ہوتی چلی جاتی ہے غائش صاحب شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں میں نے دو بندوں کو بڑے ڈھونڈنے کی کوشش کی ڈھونڈ نہیں سکا ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور فقیر ہو گیا ہو یہ تو واقعی ٹھیک ہے چاہے چودہ مارے ہوں چاہے چار مارے ہوں چاہے دور سے گردنے کٹی ہوں جیسے بھی ہے وہ بچ نہیں سکتے اور دوسرا جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو دنیا دیکھ لیں نو صدیوں سے ایک سید زادے کا لنگر لاہور میں چل رہا ہے دیکھ لیں بغداد سری میں ابھی آپ ہو کر آئیں اچھا غائش صاحب حقائق دنیا کے حوالے سے حتیلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین کھانا شہد ہے کس سے ملتا ہے بہترین لباس ریشم کا ہے کس سے ملتا ہے بہترین خوشبو مشک ہے کس سے ملتی ہے بندے غور تو کر تو کن چیروں کی طرف چل رہا ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان کی حیثیت کیا ہے بہترین سمجھ رہا ہے وہ آئی کہاں سے اور حتیلی مام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہر شخص تین حسرتیں لے کر مرتا ہے ایک یہ کہ وہ جمع شدہ مال سے سیر ہوتا لیکن ہو نہ سکا دوسری بات یہ کہ وہ اپنی تمام امیدوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتا لیکن پہنچا نہ سکا تیسرہ یہ کہ وہ کچھ زادے را بھیجتا لیکن بھیج نہ سکا اچھا اس لئے قرآن کریم نے فرمایا ہے یا ایہ الانسانو ما غرقہ برب کل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا دیکھیں اللہ فرماتا ہے میں تیرا رب صرف رب نہیں ہوں کریم بھی ہوں آپ کو پتہ ہے پترس بخاری پاکستان کا نمائندہ تھا یوں انو میں بہت بڑے ایڈوکیشنیسٹے پترس بخاری پنسپل بھی رہے گھرمن کالی کے بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد اور علامہ اقبال کے ہم اثر بھی رہے تو پترس بخاری عاشق بٹالوی کہتے ہیں جب وہ مجھے وہاں تھے یوں انو میں تو آخری مرنے سے کوئی تین ماہ پہلے ملنے آئے لندن تو میں نے کہا سر بتائیں زندگی انہوں نے کہا یار ساری بیکار چلی گئے اتنے اتنے بڑے عوضے اب آکے پتا چلایا کہ زندگی تو ساری بیکاری گئی آخر میں حسرت آدمی کو ہوتی ہے مطمئن وہی ہے وہ جو انہوں نے کہا نا کہ نفس المطمئن ارجے الارب ربکر آدیت مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ پیغام آجائے بس یہ ٹھیک ہے جی جی غائش صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان دے رہے یار ایک بات بڑی ضروری آگئی اور میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو پاکستان کا ایک صاحب ایک حکمران تھا فوجی وہ مزاق اڑاتا تھا ایک جرنیل نے کتاب لکھی ہے یہ خاموشی کہاں تک اس کتاب میں اس نے لکھا کہ جب ہم بیٹھتے تھے آپس میں تو وہ کہتا تھا یہ قوم کیسے ترقی کرے گی یہ یقین رکھتی ہے ترقی کیسے کر سکتی اس کو جو بیماری ابراک ہوئی تھی وہی اس کو ہوئی ہے اس کے چہرہ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اللہ معاف کرے توبہ توبہ آدمی کرتا ہے کہ کہاں رعونت سے بات ہوتی تھی کہاں وہ کہتے تھے کہ یہ دیندار آدمی مجھے کئی سال جاجنی بنے دیا کہ یہ مذہبی آدمی ہے تو اب میں جب اس کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو میں توبہ توبہ کرتا ہوں یا اللہ اس سے بچا سامنے موت نظر آ رہی ہے ڈاکٹر نے مہینے بھی بتا دیئے دن بھی بتا دیئے ہوئے اللہ اس سے بچائے اور حکمرانوں کو اس بات کا خیال رہنا چاہیے یہ جو غلط فہمی ڈال دیتی ہے نا جب آدمی اقتدار میں آتا ہے کہ میں تو اب بیٹھا ہوں اب میں نے نہیں جانا تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے وزارتوں کے مقدر پہ ناشنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہے جی غیش صاحب لکمان حکیم جن کی دنائی اور فراست کا بڑا ذکر قرآن مجید میں ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ جب سے تو دنیا میں آیا ہے تیری پیٹ دنیا کی طرف ہے اور چہر آخرت کی طرف ہے تو بتا کہ دنیا تو آہستہ آہستہ تجھ سے دور جا رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے تو اب تو بتا کہ تجھے دنیا کو ترجیح دینی چاہیے یہ آخرت کو کیونکہ جو قریب آ رہا ہے ترجیح تو اس کو دینی چاہیے اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی کہ دنیا سے محبت آخرت کو نقصان دیتی ہے آخرت سے محبت دنیا کو نقصان دیتی ہے لیکن باقی رہنے والی چیز کو فانی چیز پر ترجیح دینی چاہیے دنیا کا نقصان گوارہ کیا جا سکتا ہے اپنی آخرت کو نقصان نہیں دینا چاہیے دنیا بھاگتی جا رہی ہے آخرت قریب آتی جا رہی ہے تو جو قریب آ رہی ہے اس کی پروائی نہیں جو بھاگتی جا رہی ہے اس پر یہ یہ کیا جی وہ جو کیا ہوتا ہے برترے مناتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں وہ جو کیک کاٹتے ہیں لوگ سالگیرہ برترے ہاں سالگیرہ جو مناتے ہیں تو بزرگوں نے کہا انتہائی احمق ہے سالگیرہ منا رہے ہیں ایک سال اور کم ہو گیا موت کی طرف جا رہا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ موت کے اور قریب ہو گیا شریف پھیڑ رہے ہیں کہ پینسر صاحب میرے ختم زائے چلے گئے ایک واقعہ چھوٹا تھا آدھا ملٹ ہے آدھا ملٹ حضرت علی قرآبان تعالی واجد سے کسی ہیں حضور بیان ہمیں لکھ دیں یہ تفسیر روح البیان میں اسی کل متعود دنیا کے حوالے سے آتا ہے بسم اللہ تو آپ فرمانے کے ایک فریم خردہ دوسرے فریم خردہ دوسرے بلنے خرید رہا ہے اور وہ ویرانے میں جگہ بنا رہا ہے اس کے ایک کنارے میں موت ہے ایک کنارے میں قبر ہے ایک کنارے میں حشر ہے اور ایک کنارے میں جنت ہے دوزگ ہے اب تو دیکھ لے کہ ہاں جانے جنت دوزگ بھی جانے وہ فریم خورتہ شاہی جو پلاہ کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہبازی آپ کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر کیلہ آپ کا بھی فیسر بشارت آپ کا ناظرین اکرام ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے سامین ناظرین میں سے صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کونسی ہے اور اس کی آیات کی کل تعداد کتنی ہے گزستہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پاک تیتیس ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی تھی خوش نصیب ادراج جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے محمود الحسن سائیوال احمد اسلام گجرات میاں مقصود احمد حافظ آباد شفاقت اللہ شفاقت اللہ دیر احمد خان جویریہ اروج فیصل آباد جوید قائم خانکوانی کوٹ غلام محمد سند یاسمین پشاور حارس علی عبت آباد سید جلیل آمند حیدر آباد محمد علی اسلام آباد عبدالروف نیا چننو محمد نور اللہ بصیر پور کتاب شفاق سے نسکے کا وقت ہو گیا حاسد دین کے حسد سے بچنے کے لیے روزانہ روزانہ ہر قسم کے حسد اور حاسد سے بچ جاتا ہے شرط یہ ہے کم از کم گیرہ گیرہ مرتبہ عبدالو آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ درود پڑھیں سید علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادور اور دلیر وہ شخص ہے جو سخاوت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اکل مند وہ ہے جو حیاء کا دامن تھامے رکھتا ہے آج کے روزنامہ نائنٹی ٹو ضرور پڑھئے اس میں مضمون ہے دنیاوی معلومتہ اور اخروی دولت اور اس کی کیا حصیت ہے اپنے گھروں میں ضرور یہ اخبار لوائی ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور ناموس رسالت کا جو ہے یہ پیامبر ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیوال میں ان کے برساں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور وہ معصوم لوگ جن کی گردنیں دور سے کٹیں اللہ تعالیٰ ان کے برساں کو بھی جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے اور جن لوگوں کی ناہلی کے وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے اللہ ان کو برباد کرے تیار ہو جائیے نعرے کے لیے میرے تینوں مہمان بھی زوردار لگائیں گے سامین ناظری مل کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم